اسلام علیکم Today our topic is mitocondria mitocondria is a road shaped organelle of the cell mitocondria cell کی ایک road shaped organelle ہوتی ہے اور یہ cell کے سائٹو پلاس میں پائی جاتی ہے mitocondria کو cell کی double membrane bound organelle کہا جاتا ہے کیونکہ cell کے سائٹو پلاس میں جتنی بھی organelles پائی جاتی ہیں ان کے گرد بھی membranes مجود ہوتی ہیں کچھ organelles کے گرد ایک membrane پائی جاتی ہے انہیں single membrane bound organelles بولا جاتا ہے اور کچھ organelles کے گرد دو membranes پائی جاتی ہیں انہیں double membrane bound organelles بولا جاتا ہے mitocondria cell کی وہ organelles ہے جس کے گرد دو membranes پائی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ mitocondria کو cell کی double membrane bound organelles کہا جاتا ہے اب ہم mitocondria کے سٹرکچر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ mitocondria کے گرد دو membranes پائی جاتی ہیں mitocondria کے باہر کی طرف جو membrane پائی جاتی ہے جس نے mitocondria کے تمام material کو cover کیا ہوتا ہے outer membrane کہلاتی ہے outer membrane سمال molecules کے لیے freely permeable ہوتی ہے اور large molecules کے لیے اس کے پاس proteins کے بنے ہوئے channels ہوتے ہیں جنہیں porins کہا جاتا ہے mitocondria کی دوسری membrane outer membrane کی اندر والے سائیڈ پر پائی جاتی ہے اور یہ canulated shape میں موجود ہوتی ہے یعنی کہ بال کھائی ہوتی ہے یا پھر infolze بنا رہی ہوتی ہے چونکہ یہ اندر والے سائیڈ پر موجود ہوتی ہے اسی لیے اس کو inner membrane بولا جاتا ہے اور یہ جو infolze بناتی ہے ان کو kristi بولا جاتا ہے inner membrane selectively permeable ہوتی ہے یعنی کہ جس material کے ضرورت ہوتی ہے یہ صرف اس material کو ہی matrix میں جانے دیتی ہے outer membrane اور inner membrane کے درمیان ایک space پائی جاتی ہے جسے inter membrane space کہا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں matrix کی inner membrane میں بھی ایک space پائی جاتی ہے جس میں ایک gel like fluid پائی جاتا ہے اس ساری space کو matrix بولا جاتا ہے matrix میں بھی مختلف substances پائی جاتے ہیں جیسا کہ dna وغیرہ mitocondria کا dna circular shape میں matrix میں پائی جاتا ہے mitocondria اسی dna کو استعمال کر کے اپنی کوپیز دیار کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ mitocondria کو self replicating organically بھی کہا جاتا ہے matrix میں ribosomes بھی پائی جاتے ہیں جو کہ پروٹین کی formation میں involve ہوتے ہیں اسی طرح سے matrix میں کچھ enzymes بھی پائی جاتے ہیں جنہیں ATP synthase enzymes کہا جاتا ہے اور یہ enzymes ATP کی synthases میں involve ہوتے ہیں اب ہم mitocondria کے functions کے بارے میں discuss کرتے ہیں mitocondria کا سب سے important function energy produce کرنا ہے mitocondria cellular respiration کے ذریعے ATP کی صورت میں بہت زیادہ مقدار میں energy produce کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ mitocondria کو self کا powerhouse بھی کہا جاتا ہے ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس میں مختلف قسم کے nutrients جیسا کہ carbo hydrates, lipids اور fats وغیرہ موجود ہوتے ہیں mitocondria ان nutrients کو oxygen کی موجودگی میں ATP میں convert کرتا ہے اس process کو cellular respiration بولا جاتا ہے چونکہ یہ process oxygen کی موجودگی میں ہو رہا ہے اسی لئے اس process کو aerobic respiration بھی کہتے ہیں mitocondria کا ایک اور function cell death ہے cell جب بہت زیادہ پرانا ہو جاتا ہے یا بہت تیزی سے replicate کرنا شروع کر دیتا ہے یا پھر خراب ہو جاتا ہے تو اس cell کی death کروا دی جاتی ہے اور اس process کو apoptosis بولا جاتا ہے mitocondria ایک enzyme release کرتا ہے cytokrome c یہی enzyme cell کی death کرواتا ہے اسی طرح سے mitocondria calcium بھی store کرتا ہے جو کہ cell contraction muscle contraction اور blood clotting وغیرہ میں اہم کردار ادا کرتا ہے mitocondria بہت زیادہ مقدار میں heat بھی produce کرتا ہے جس کی cold یا شیورنگ دوران کافی زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے دوران کافی زیادہ